موسیقی 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 بے شمار ہر قسم کی تعریف بڑائی اور کبریائی حمد و سنہ اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق و زیبہ ہے وہی ذات ہم سب کا خالق اور مالک اور اس پورے کائنات کا رب ہے اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے امتی ہونے کا ہمیں شرح حاصل ہوا آپ کی رشد و ہدایت اور آپ کی سیدھی سچی تعلیمات کے ذریعے ہم نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی اور فرق کو پہچانا محترم ناظرین جزا کیس سے پہلے نشیست میں ہم نے آپ کے سامنے ایک موضوع کا اعلان کر دیا تھا اور وہ یہ کی والدین کے ساتھ حسن سلوک یا ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت اس کا شرعی حکم کیا ہے ایسا کرنا فرض ہے سنت ہے مستحب ہے کیا ہے چند احادیث نبویہ آپ کے گوشے گزار کروں گا اور اس کے بعد علماء اکرام کا فقہ محدثین کا جو قول ہوگا وہ بھی آپ کے گوشے گزار ہوگا جس سے یہ تیہ ہوگا کہ ان والدین کے خدمات یا ان کی اطاعت و فرما برداری فرض سنت مستحب یعنی شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تیس تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے اب فیصلہ ہے اللہ رب العالمین کے فیصلہ کوئی آگے پیچھے ہو کسی بھی قسم کا اس طریقے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اللہ کا یہ فیصلہ ہے اب اس فیصلے کے تحت کیا باتیں اللہ نے فرمائی کہ تم اللہ کی ہی صرف عبادت کرو اس کے علاوہ کسی اور کے عبادت میں نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اس طریقے سے قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وہی پر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا شرک کی مذہبت کی مطرم ناظرین ان آیات کریمہ کی روشنی میں آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ توحید جس طریقے پر فرض ہے اور شرک جس طریقے پر حرام ہے شرک کا مرتقب کبھی بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں کیا جا سکتا تو اسی طریقے پر والدین کی خدمت کو بھی اللہ رب العالمین نے توحید کے برابر قرار دے کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ لوگوں جس طریقے پر ہم نے توحید کی تعقید کی ہے ایسے ہی تم اپنے والدین کی خدمت کی تعقید بھی سمجھو اب اس کے بعد چند حدیث آپ کے گوشے گزار کریں گے ایک روایت عن المغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومن عنوہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السوال وعضاعت المال رواح البخاری و مسلم متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت رابعی حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں جن کو سیاسی میدان میں بڑی ہی مضبوط پکڑ حاصل تھی اور بڑی ہی سیاست میں دوربین تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات لوگو اللہ نے تمہارے اوپر والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے ومن عنوہات اور تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آ رہا ہے کوئی سائل آ رہا ہے جبکہ تمہارے پاس اس سائل کے لیے پورا کر دینے والی چیز موجود ہے پھر بھی تم نے منع کر دیا کہا نہیں تو یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حرام ہے کہ کوئی ضرورت تمہاری پوری ہو جاتی ہو تمہارے اپنے سامان کے ذریعے سے یا تمہارے پاس اس قدر مال و دولت ہے کہ جس سے تم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہو پھر بھی دوسروں کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو دوسروں کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے ہو تو یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا وَوَعْدَ الْبَنَات بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے آج دیگر ضرائع اختیار کیے گئے ہیں بچوں کو قتل کر دینے کے جو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ورنہ یہ ہے کہ آپ تک یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ کس طریقے پر مختلف ضرائع سے لوگ بچے کو ختم کر ڈالتے ہیں اور ان کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس طریقے سے زمان جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ وَوَعْدَ الْبَنَات کہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے بچیوں کو لے جاتے قبر کھوتے اور اس طریقے سے گڑھا کھوت کر کے ان کے اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے وَوَعْدَ الْبَنَات اللہ رب العالمین نے تمہارے بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کے لیے اس عمل کو حرام قرار دیا ہے وَقَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَال تمہارے لیے قِيل و قَال کرنا حرام قرار دیا کہ تم ہر بات میں قیل و قَال کرو کہ یہ کیسے ہوا تو یہ کیوں ہوا تو کیسے ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے بات بات پر اطراز چھوٹی چھوٹی باتوں کو بات کا بطنگڑ بنا دینا ان ساری چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا وَقَسْرَتَ الصُوَال بہت زیادہ تم سوال کرو سوال پہ سوال کیے جاؤ سوال پہ سوال کیے جاؤ جیسے کی بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا اور انہوں نے مقتول کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے زبح کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے گا اب انہوں نے اس میں سوال پہ سوال کیا اس گائے کا کلر کیسا ہو وہ گائے کتنی موٹی کتنی پتلی ہو اس گائے کی عمر کیا ہو اسی طریقے سے وہ گائے کھیت والی ہو یا بغیر کھیت مختلی قسم سے انہوں نے سوالات کیے اور ان کے لیے وہ کام مشکل ترین ہوتا گیا وَقَثْرَتَ السُّوَال بہت زیادہ سوال کرو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز تمہارے لیے ناپسند کیا گیا ہے اس چیز کو سراحہ نہیں گیا ہے یا ایسا عمل کرنے والے کو اچھا نہیں مانا گیا وَإِذَعَاتَ الْمَال مال کو زائے کرنا برباد کرنا فضول خرچیاں کرنا جہاں ضرورت ہے دس روپے خرچ کرنے کی وہاں آپ ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوں یہ چیز بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ متفق علیہ روایت ہے میرے بھائیوں اور دوستو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو جو بات بتانی مقصود ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حرمت کی نسبت کی اللہ کی طرف کرتے ہوئے فرمائے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم اللہ نے تم پر حرام کیا ہے اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اصول ہوتا ہے مفہوم مخالف سے بھی سمجھا جاتا ہے اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ اس کے براغس کرنا فرض ہے گویا کہ والدین کی نافرمانی حرام تو ان کی فرمابرداری اور اطاعت واجب اور فرض ثابت ہوئی اسی طریقے سے مسنت احمد اور نسائی کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعال عنہما راوی حدیث ہے اس حدیث میں بھی بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثت قد حرم اللہ علیہم الجنہ لوگوں تین قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دی گئی جنت ان کے اوپر حرام کر دی گئی اللہ اکبر غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جن کے اوپر جنت کو اللہ حرام قرار دے دیتا ہے وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں آگے آپ نے ارشاد فرمایا مدمن الخمری شراب کا پینے والا کیوں؟ شراب کا پینے والا ایسی کنڈیشن میں اور ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز نہیں رکھ پاتا حق اور باطل کے درمیان فرق کو نہیں جان پاتا اسی طریقے سے وہ جائز اور ناجائز میں تمیز نہیں کر پاتا حرام اور حلال کی جو سمجھ ہوتی ہے شراب پینے والا وہ سمجھ نہیں رکھ پاتا یہی وجہ ہے اللہ تعالی نے ایسی کنڈیشن میں نماز میں حاضر ہونے سے سختی کے ساتھ بلکل واجب قرار دے دیا کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتا اور اس کے لئے حرام قرار دے دیا اللہ نے ارشاد فرمایا اے مومنوں تم نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں رہو کیونکہ اس وقت تم نہیں جان سکتے گی کیا ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایسے شخص کے لئے اس قدر سخت وعید آئی ہے ہاں شراب پینے والا جب اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے تو اس کے بعد اس کی گناہیں بخش دی جاتی ہیں اور پھر اس کے لئے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق والدین کا نافرمان ان کی اطاعت و فرما برداری میں کمی کرنے والا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والا ان کے ساتھ بدگوئی کرنے والا ان کے ساتھ بدکلامی کرنے والا ان کی شان میں گستاخی کرنے والا ان کی خدمت نہ کرنے والا ایسا شخص وہ ہے اس قدر بدنصیب ہے کہ اس کے اوپر بھی جنت حرام قرار دے دی جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں جن کے لیے جنت حرام کر دی جائے پھر ان کے تعلق سے کیا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَدْدَيُوس دیوس وہ شخص کہلاتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے بارے میں جانتا ہو یا وہ جان بوجھ کر اپنے اہل و عیال سے فہش کام غلط کام ناجائز اور حرام کام گھر کی خواتین سے کرواتا ہو تو اس طریقے سے وہ شخص دیوس کہلاتا ہے تو مصرد احمد اور نسی کی اس روایت کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ایسے لوگ جن کے اوپر جنت حرام قرار دے دی جائے پھر ان کے لیے کیا فیصلہ ہے اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی وعیدہ ہیں کہ فرشتے ان کے لیے بددعائیں دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بددعائیں پر آمین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کے تعلق سے خود آپ نے بددعائیں دی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں جن کے لیے دربارے رسالت سے بددعائیں جاری ہو رہی ہوں پھر ان کے لیے کس قدر بدنصیبی ہے ظاہر ہے کہ یہ عمل حرام ہے کہ جس کے مرتقب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بددعائیں دے رہے ہیں حیوہ ابن شرح کا واقعہ اس سے پہلے کی نشیست میں ہم نے آپ کو بتایا تھا مختصرا آپ کے سامنے عرض کرتا چلو حیوہ ابن شرح جب بھی مسند درس پہ بیٹھے ہوتے ان کی والدہ گھر سے یہاں پر تشریف لاتی یہ گویا کہ اس جگہ پر تشریف لاتی جہاں پہ وہ درس دیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں حیوہ کہتے ہیں لبے کیا امی کہتے ہیں آؤ ذرا کچھ کام ہے گھر پہ پہنچتے تو دیکھتے ہیں کیا کام ہے شرح اپنی مرگیوں کو گھر کے مرگیوں کو دانہ ڈالتے اور اس کے بعد چلے آتے مسند درس پہ کبھی اس بات کا ان کے سامنے اس طریقے کا مطالبہ نہیں کیا ہممہ جان آپ اتنی دور سے چلی آتی ہیں مسند درس جہاں لگی ہوئی ہے اس قدر تکلیف اور پریشانی اٹھا کر کے آپ آتی ہیں آپ خود ہی وہی پہ رہ جاتی ہیں آپ ہی دانہ ڈال دیتی ہیں یا اس چھوٹے سے کام کے لیے مجھے بلانا ضروری تھا کون سے ایسا میرا یہ عمل تھا کہ اگر میں نہیں کرتا تو کوئی اور کیا آپ نہیں کر سکتی تھی اس طریقے کی باتیں کبھی آج لگ حیوہ ابن شرح نہ کرتے اور روزانہ اس طریقے سے ان کی والدہ بلاتی بزرگوں کو بچپنے کی حالت ان کے اوپر آ جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے اور تمیز کرنے کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مفقود ہونے لگتا ہے میرے بھائی اور دوستو حیوہ ابن شرح اپنے شاگردان کو اس بات کی تلقین کرتے اور انہیں بتاتے سمجھاتے تھے کہ اے میرے شاگردان آپ لوگ بھی یہ جان لیں کہ یہ مسند درس پر بیٹھ کر جو میں حدیثیں تمہیں سنا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اور اس کا درس دے رہا ہوں یہ تو ہمارے لئے نفلی کام ہے ہماری والدہ نے جو ابھی ہمیں آواز لگائی تھی حیوہ ابن شرح کی جو آواز تھی یہ آواز پر لبیک کہنا فرض تھا لہٰذا میں تمہارے سامنے سے یہ درس چھوڑ کر کے ان کے سامنے گیا ہوں آئیے آپ کو حضرت ابو حریرہ جس کے راوی ہیں بہت ہی مشہور روایت ہے بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور آپ یہ حدیث ہیں شاید آپ تک بھی یہ جو ریج کا واقعہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یتکلم فی المہدی اللہ ثلاثہ آپ نے فرمایا کہ مہد میں یعنی ماں کی گود میں جو شیر خار بچے کی حالت اور پنڈیشن یا عمر ہوتی ہے اس عمر میں صرف تین لوگوں نے گفتگو کی ہے یا تین لوگوں نے باتچیت کی ہے نمبر ایک عیس ابن مریم آپ نے فرمایا عیس ابن مریم ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا صاحب و جریج جریج کے ساتھ جو ایک معاملہ پیش آنے والی بات تھی وہ بچہ ہے اور اسی طریقے سے تیسرے جو اس روایت میں مسلم شریف کی اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایات میں آتا ہے اصحاب الاخدود گویا کہ اصحاب الاخدود وہ لوگ جن کا سورہ بروج کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ بادشاہ وقت نے ایمان لانے والوں کو جب گڑھا کھود کر کے جس میں دہکتی ہوئی آگ تھی شعلے والے آگ تھی اس میں سارے لوگوں کو ڈالنا چاہا ایک بڑی عورت ایک بڑی خاتون اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگائے کھڑی ہے اس کا دل گوارہ نہیں کرتا ہے کہ وہ اس میں کود جائے اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں اپنے بچے کی جان کی حفاظت کے لیے بچے کے اوپر اس قدر رحمت و شبت ہے ایک ماں کا کہ وہ اپنے بچے کو لے کر اس آگ کے گڑھے میں کودنے کو گوارہ نہیں کرتی ہے بچہ بول پڑا اممہ جان آپ بغیر کسی خوف کے اس گڑھے میں کود جاؤ آپ میری پرواہ نہ کرو تو اس طریقے سے اصحاب الاخدود وہ چھوٹے بچے جو آگ والے گڑھے والے معاملات ہیں ان میں سے ایک بچہ ایسا تھا جس نے یہ گفتگو کی جوریج کا جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جوریج بنی اسرائیل میں انتہائی عابد شخص ہیں جو اپنے لیے ایک چھوٹی سی کٹیا یا ایک عبادت گھر بنا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں ان کی عبادتوں کا چرچہ ہے دور دراز لوگ ان کے بارے میں خوب تعریفیں کر رہے ہیں ان کی والدہ ایک روزائیں اور کہنے لگیں جوریج جوریج تو نماز میں مصروف ہیں ایک طرف ماں کی بکار ہے دوسری طرف نماز ہے کہا یا ربی امی و صلاتی اے میرے پالنہار اے میرے مالک حقیقی اے میرے رب ایک طرف میری ماں کی آواز ہے اور دوسری طرف میں نماز میں مصروف ہوں ماں نے آواز لگائی کوئی جواب نہیں آیا ماں واپس چلی گئی پلٹ گئی اگلے دن پھر آئیں اگلے روز ماں نے پھر کہا جوریج تو پھر جوریج نے یہی جملہ سوچا کہ میں ایک طرف نماز میں ہوں اور میری ماں کی آواز ہے یا ربی امی و صلاتی اس کے بعد ماں نے جب کوئی آواز نہ پائی جوریج کی طرف سے تو واپس سے لی گئی تیسرے روز پھر آئیں پھر جوریج نماز میں ماں نے آواز لگائی جوریج پھر وہی بات ہے پھر سے جوریج کہتے ہیں یا ربی امی و صلاتی اے میرے رب ایک طرف میری ماں کی آواز ہے جو بلا رہی ہیں اور دوسری طرف اللہ تیری عبادت میں مشغول ہوں اللہ تیرے سامنے رکوع اور سجود میں مسروف ہوں اللہ اس تنہائی میں تیری عبادت کر رہا ہوں مجھے سبنج میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں آخر کار ماں واپس سے لی گئی لیکن ماں نے ایک بددعا دیتے ہوئے وہاں سے گزری ہیں کہتی ہے اللہم لا تمیتہو حتیٰ ينظر یہ لا وجوہ الممسات اللہ تُو میرے بیٹے جرائج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کی جرائج کسی باغیہ اور فاحشہ اور زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے یہ بددعا ایک ماں کے زبان سے نکلنی تھی کہ اسی وقت عرشِ الہی سے ٹکرائی اس سے پہلے یہ حدیث گزر چکی ہے کہ والدین کی دعا یا بددعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے درمیان اور اس ماں کی دعا یا بددعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے ایک طرف ماں نے آواز نکالی اللہم لا تمیتہو حتیٰ ينظر الٰ وجوہ الممسات اللہ تُو جرائج کو اس وقت تک موت نہ دے اس وقت تک وفات نہ دے جب تک کہ وہ کسی زانیہ اور فاہشہ اور باغیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لیں چنانچہ اب آگے کیا ہوتا ہے ماں کی تو بددعا قبول ہو گئی اب اس کے بعد اس بددعا کے نتیجے میں کیسے حالات پیش آتے ہیں ایک خاتون ایک عورت نے لوگوں سے کہا لوگوں سے کہا کہ کیا میں اس عابد شخص کو فتنے میں مبتلا نہ کر دوں چنانچہ اس نے جرائج کو بہت زیادہ فتنے میں مبتلا کرنا چاہا لیکن وہ اس کے چالبازیوں میں نہ آسکے اس فاہشہ عورت کے کنٹرول میں نہ جا سکے اب اس کے بعد اس عورت نے جو مختلف انداز سے اپنے حسن کے ذریعے اپنے زیب و زینت کے ذریعے سے جو ان کو للچایا تھا اور جو ان کو اپنی طرف اُبھارا تھا لیکن اس پر انہوں نے ذرہ برابر بھی کوئی توجہ نہ دی تو اب اس خاتون نے کون سا ایک طریقہ اختیار کیا ہے وقت کم ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اس خاتون نے اب ایک چرواہے کے ساتھ زنا کا عمل انجام دیا اب اس چرواہے سے اس کے پیٹ میں حمل قرار پا گیا اور اس طریقے سے جب بچہ جنا تو لوگوں کے سامنے اس زانیہ اور فاہشہ عورت نے کہا کہ یہ بچہ جو ریج کا بچہ ہے لوگ جو ریج کے پاس آئے اور پھر ان کے اس کے بعد ان کے عبادت گھر کو ڈھا دیا اور کہا یہ بڑا عابد اور متقی شخص بنتا ہے اس نے زنا کا عمل انجام دیا بچہ تک پیدا ہو گیا چنانچہ لوگوں نے ان کو مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد جو ریج نے لوگوں سے ایک جملہ کہا کہا دعوہو اصلی مجھے ذرا موقع دو محلت دو چھوڑ دو میں دو رکعت نماز دو ادا کرلوں چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں انہوں نے وضو بنایا اور اس طریقے سے جا کر کے انہوں نے دو رکعت نماز ادا کیا اللہ رب العالمین سے روئے گلگڑا ہے دعائیں کی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا اور پکار کو سن لیا چنانچہ نماز کے بعد وہ آئے اور اس کے بعد کہا بچہ لے آؤ بچہ ان کے پاس لائیا گیا تو انہوں نے پیٹ میں کچھو کے لگائے اور اس کے بعد کہا من ابوک اے بچے بول تیرا باپ کون اتنے میں بچہ بول پڑا فلان ارراعی فلان چرواہا ہے جو میرا باپ ہے تو اس طریقے سے اللہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہد میں گود میں جس بچے نے بولا ہے وہ تین بچے ہیں اور ان میں سے ایک یہ جوریج کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اور بچے نے گفتگو کی میرے بھائیوں اور دوستوں اس طریقے سے ان کے ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بددعا قبول ہوئی اور پھر اس بددعا کے نتیجے میں جوریج کو اس طریقے کے حالات سے گزرنا پڑا اس کے بعد جوریج سے لوگوں نے معافی تلافی کی اور ان کو بوسا لینا شروع کر دیا اور پھر بوسا لینے کے بعد لوگوں نے ان سے اپنی معافی تلافی کرنے کے بعد گزارش کی کہو تو ہم آپ کا عبادت گھر سونے اور چادی کا بنا دے چنانچہ انہوں نے کہا نہیں سونے اور چادی کا عبادت گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے میرا ایسے ہی چھپر کا مٹی کا جیسا کی تھا اسی طریقے پر بنا دو میرے لئے کافی ہے اس پورے واقعے سے کئی مسائل مستمبت ہوتے ہیں میں دو ایک باتیں بڑی اہم اہم ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی چیز علم کی کمی کی بنیاد پر دیکھئے ذرا کہ ان کو یہ چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ نفل نماز میں منہمک تھے یا مشغول تھے ماں کی آواز پر انہیں لبیک کہنا تھا گویا کہ نفل نماز توڑ دی جائے ترک کر دی جائے جب ماں کی آواز آئے تو ماں کی آواز پر انہوں نے لبیک نہیں کہا تو اس طریقے سے انتہائی اہم مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب آدمی کو کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہوتا ہے صحیح راستے سے بھٹکتا نہیں ہے وہ زلالت و گمراہی کے راستے پر نہیں جاتا وہ حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہے وہ جائز اور ناجائز کے درمیان فرق کر سکتا ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی دوستی یہ بات معلوم ہوئی ہمیشہ یاد رکھیں والدین کی دعائیں یا بددعائیں فوراں قبول ہو جاتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں والدین کے ساتھ کبھی ایسی بدسلو کی نہ کرنا کہ تکلیف میں غم میں اور مظلوم بن کر کے اللہ کے حضور اس ماں اور باپ کی زبان سے نکلے ہوئی الفاظ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لئے بددعائیں نکل جائیں اور پھر وہ تمہارے لئے بڑا ہی پریشان کن مرحلہ سامنے آ جائے یا اس کا بڑا ہی برا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے اور تمہیں اس سے دھوچار ہونا پڑے اس کے بعد امام نوی رحمت اللہ علیہ نے اس پوری روایت کے بعد ایک جملہ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ فَرْزٌ وَاجِبٌ وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا حَرَامٌ کہ لوگو یہ بات یاد رکھو والدین کی اطاعت فرض ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر ہم فرض نماز میں ہوں والدین بلا دیں تو ہمیں اپنی نماز کو بہت ہی مختصر کر دینا چاہیے فرض نماز ہے تو ہمیں مختصر کر لینا چاہیے نوافل ہیں سنن ہیں مستحبات ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو چھوڑ کر کے فوراً اپنے والدہ یا والد کی آواز پر لبے کہے آپ نماز میں ہیں رکو میں ہیں سجدے میں ہیں قیام میں ہیں تشہد میں ہیں قومہ میں ہیں کسی بھی حالت میں ہیں آپ کے ماں کی آواز آئی کان میں پڑی کہ آپ فوراً آپ اپنے نماز کو ترک کر کے فوراً آپ اپنے والدین کی آواز پر لبے کہیے ان کی خدمت کیجئے ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیجئے ان کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کے مطابق ان کا کام کرنے کے بعد اس کے بعد آپ آئیے نماز میں تو اس طریقے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کے اطاعت کرنا یہ صرف مستحب اور سنت نہیں ہے کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ مستحب اور سنت ہیں اسی طریقے سے ان کی نافرمانی کرنا حرام عمل ہے آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارالہ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرماؤں الہا العالمین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا جو کتاب و سنت کے اندر حصول اور ذابطہ متعین کیا گیا ہے اللہ ان حصول اور زوابط کے مطابق ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما آمین محترم ناظرین وقت اب چکی ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بھی بعض موضوعات رہ گئے ہیں جو اگلی نشیست میں آئیں گے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں